السلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے محلون ہاتون کی بہترین انٹریز پر پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ان کی چند بہترین انٹریز کے متعلق بات کیا تھا مگر آپ جانتے ہیں کہ محلون ہاتون کا کردار کلوس اسمان سیریز میں بہت اہمیت کا حامل ہے محلون ہاتون کا کردار تاریخی طور پر بھی اور ڈرمائی طور پر بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ سلطان ارحان کی والدہ اور اسمان غازی کی بیویں تھی اور اسمان غازی کی زیادہ تر اولاد محلون ہاتون سے ہی تھی اسی وجہ سے ڈرامے میں ان کی بہت سی ایسی انٹریز ہیں جو بہت ہی کمال گئی ہیں اور آٹھ منٹ کی ویڈیو میں ہم ان تمام کا ذکر نہیں کر سکتے تو آج ہم ان انٹریز کے متعلق دوبارہ سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آج سب سے پہلے ہم آتے ہیں نمبر سکس کی طرف جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار ارحان اور ہولو فیرہ کو کرنیپ کر لیا گیا تھا اور اس وقت اسمان غازی اینگول کی فتح میں کافی مصروف تھے اور پیچھے سے محلون ہاتون اور بالا ہاتون تھیں محلون ہاتون اور بالا ہاتون کے پاس علاودین پہنچا اور اس نے اسے بتایا کہ اس طرح ارحان اور ہولو فیرہ کو کرنیپ کر لیا گیا ہے تو وہ دونوں ان کی تلاش میں نکل گئی تھی اور جب انہیں وہ ملے تو محلون ہاتون نے ایک کمال کی انٹری کی تھی تو وہ انٹری بہت ہی زیادہ مزدار تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ انٹری کیا تھی اب ہم آتے ہیں نمبر فائیو کی طرف یہ لوگ جانتے ہیں کہ ترکت کی بی بی ماری ایک تکفور کی بہن تھی اور وہ اس کی شادی نکولا سے کرہ رہا تھا جبکہ وہ نکولا سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ ترکت صاحب کو پسند کرتی تھی تو ترکت صاحب نے منصوب و بندی کر کے اسے وہاں سے بچار لیا تھا مگر اس کے باوجود نکولا اور تکفور نے ترکت صاحب اور ماری کو پکر لیا نکولا نے ترکت صاحب کو بہت بری طرح مارا اور ترکت صاحب کافی زخمی ہو چکے تھے اور اس وقت جب قبیلے میں یہ خبر پہنچی کہ ترکت صاحب کو اس طرح پکر لیا گیا ہے تو اس وقت قبیلے میں کوئی موجود نہیں تھا تو پھر ملہون ہاتون آئیکل ہاتون کے ساتھ جنگل میں گئی جب انہیں ترکت صاحب ملے تو ملہون ہاتون نے اپنے تیر کمان کے ساتھ ایک بہترین قسم کی انٹری کی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ انٹری کیا ہے تو اب ہم آتے ہیں نمبر فور کی طرف کہ اسمیان سلطان نے اس میں نام کی کام کرنے والی عورت کو بہت زیادہ استعمال کیا تھا اس کے بھائی کو پکڑ کر اس نے اس کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا تھا اور وہ اس وقت ملہون ہاتون کے ساتھ مل چکی تھی تب اسمیان سلطان کو جب اس کا معلوم ہوا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلوائے اور جب پیچھے ملہون ہاتون کو یہ خبر ملی تو ملہون ہاتون اس کے پیچھے ساغوت آئیں اور جب وہ ساغوت میں انہوں نے انٹری کی تو وہ کافی دھمال کی انٹری تھی تو آئے دیکھتے ہیں کہ وہ انٹری کیا تھی تو اب ہم آتے ہیں نمبر 3 کی طرف جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسمان غازی کو وزیر عالم شاہ نے گرفتار کروا دیا تھا اور وہ اسے سلطان کے پاس اگزوران لے جا رہے تھے تو اسی وقت پیچھے ملہون ہاتون اپنے تمام سپاہیوں کی ساتھ وہاں آئیں اور انہوں نے اسمان غازی کو بچانے کے لیے منصوبہ بندی کی اور جب وہ وہاں پر انٹر ہوئیں ان تمام سپاہیوں کے سامنے تو انہوں نے اپنا تارف بھی ایک کمال کے طریقے سے کرایا جس کو سن کر اسمان غازی بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے انہیں بھی ملون ہاتون پر بہت فخر ہوا کہ یہ میری ہاتون ہے تو وہ آئیے دیکھتے ہیں کہ وسیم کیا تھا جس پر اسمان غازی کو بھی ملون ہاتون پر بہت فخر محسوس ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وسیم کیا تھا تو اب ہم آتے ہیں نمبر ٹو کی طرف آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اسمان غازی ایک نئی سلطنت کی جدوجہد میں مصروف تھے اس وقت ان کی جو دشمن تھے وہ طرح ترح کی سادشے کرتے تھے تاکہ وہ اسمان غازی کو گرا سکیں اور اسمان غازی کی جدوجہد کو ناکام کر سکیں اور وہ کئی بار اسمان غازی کی اپنی اولاد کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے اور آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اسمان غازی کا جانی دشمن نکولا جس نے بہت بار ایسی سادشی کی کہ وہ قابل تعریف ہیں لیکن اللہ کی حکم سے وہ تمام فازشیں ناکام ہو گئیں کیونکہ اللہ پاک نے عثمان غازی کو ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لئے چن لیا تھا تو اس نے ایک بار عثمان غازی کے دونوں فرزن اورحان علالہ الدین کو کرنیپ کر لیا اور اس دران اس کی خبر جب قبیلے میں پہنچی تو منہون ہاتون تو غصے سے آگ بگولہ ہو گئی تو پھر وہ جس طرح چلیں اور جس طرح انہوں نے اپنی انٹری وہاں سے لی تو وہ بہت اکمال کی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا بارشنگر 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 تو اب ہم آتے ہیں نمبر ون کی طرف آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ نکولہ عثمان کا جانی دشمن تھا نکولہ نے ملہون ہاتون کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں تھی اس نے توگائے کے ساتھ مل کر ملہون ہاتون اور ممو صاحب کے قبیلے کو بہت نقصان پہنچایا تھا ملہون ہاتون کو بھی بہت سے تکلیفیں مرداشت کرنی پڑی تھی اور عثمان غازی کو بھی خاص طور پر تو جب عثمان غازی نکولہ کا سر اڑانے کیلئے نیچے آئے تو تب ملہون ہاتون نے وہاں باقی تماؤں ہاتون کے ساتھ ایک کمال کی انٹری کی تھی جسے دیکھ کر نکولہ بھی حیران ہو گیا تھا اور اس نے بھی عزت کے ساتھ اپنے سار ملہون ہاتون کے سامنے جھکایا تھا ملہون ہاتون نے بغیر انفاظ استعمال کیے صرف اپنے ظاہری تاثرات کے دریئے نکولہ کو ایک کمال کا جواب دیا تھا تو آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کمال کی انٹری کیا تھی یقینی تمام انٹریس کو دیکھ کر آپ کو مزا آیا ہوگا آخر ملہون ہاتون اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنی کمال کی انٹریس کے لیے تو مشہور ہے اور یقینی ابھی اور بھی ملہون ہاتون کی انٹریس باقی ہیں تو میں اس کا پارٹ تھری بھی بناوں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ملہون ہاتون کی اس طرح کی باروں مختلف ویڈیوز بناوں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ آپ کے دوست بھی جان سکے کہ ملہون ہاتون کتنی کمال کی خاتون ہیں تو آپ کا میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور میری چینل پر آنے کے لیے بھی آپ کا شکریہ اپنا دھیان رکھئے گا اور اللہ حافظ تاکہ تمام ویڈیوز میں ملتے کر دیجئے گا اور اس ویڈیوز میں ملتے چینل پر آنے میں میری چینل پر آنے کے لیے ملتے پر آنے کے لیے اور اس ویڈیوز میں ملتے کر دیجئے گا